اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے اندر چار گناہ پائے جاتے ہیں لیکن چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں دیکھیں جبکہ برائیاں چاروں ہیں کہا اللہ کے رسول میرے اندر چار برائیاں پائی جاتی ہیں لیکن چاروں نہیں چھوڑ سکتا ہے آپ کہیں تو ایک چھوڑ دوں گا تو آپ نے کہا پہلے بتاؤ تو کیا ہیں وہ چار برائیاں کہ اللہ کے رسول میں شراب پیتا ہوں شراب پینے کے بعد پھر میں زنا کرتا ہوں زنا سے بھارک ہوتا ہوں تو پھر میں چوری کرتا ہوں آپ نے کہا اور چوتھی برائی کہ چوتھی بہت چھوٹی ہے کہ کیا کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں یہ چار برائیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں اب آپ بتائیے آپ کی کہنے سے ایک چھوڑ سکتا ہوں تو اللہ کے رسول کو چاہیے تک کہنا چاہیے نہیں چاروں اسلام میں حرام ہے چاروں چھوڑو لیکن آپ نے کہا کہ چاروں کہہ دوں گا تو وہ ایک بھی نہیں چھوڑ پائے گا ابھی وہ یہ تو کہہ رہا کہ ایک چھوڑ دوں گا اگر میں کہہ دوں سکتی کر دوں گا تو غصے میں بھاگ جائے گا نہیں نہیں ہم چاروں نہیں چھوڑ پائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہے آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل جائے گا دیکھئے مسلحت دیکھئے کیا حکمت دیکھئے جبکہ حرام چاروں ہیں شراب بھی حرام زنا بھی حرام سوری بھی حرام چھوڑ بھی حرام لیکن اللہ کے رسول نے چاروں سننے کی بات کہا ایک چھوڑ سکتے ہو کہاں کہا کہ پھر چھوڑ چھوڑ ہستہ پڑی تیزی کر کے آپ نے کہا کیوں حضرت ہو کہا میں تو آپ کو بڑا عقلبن سمجھتا تھا آپ شراب چھوڑواتے تو میرے لئے مشکل ہوتا زنا کہتے تو جس سے دوستی ہے میری لڑکی سے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا چھوڑی چھوڑواتے تو مشکل ہوتا کیونکہ اسی پر میرا گزر بسر چلتا ہے چھوڑی کرتا ہوں تو بچوں کو کھلاتا ہوں تو میرے لئے مشکل ہوتا آپ نے تو معمولی چیز بتا دی جھوٹ نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ بتایا یہ تو چھوڑی دوں گا میں میں تو بہت عقلبن سمجھتا تھا لیکن آپ نے تو معمولی چیز بتا ہی تھا ٹھیک ہے ہاں آتی ہے دکھ ہاتھ بلائی اپنا آپ نے ہاتھ بلائیا اس نے ہاتھ بلائیا اور کہا اللہ کے رسول وعدہ کرتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بول گا اللہ کے رمیر مسکرائے گا اور صحابہ سے کہا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو کل ہی آئے گا ہمارے پاس اب رات ہوئی شراب کی بوتل اٹھائی ہو پینے کے لئے جیسی موہ میں لگایا اگر کہیں اللہ کے نبی نے مزاق میں پوچھ لیا کہ بول شراب پی تھی یا نہیں اور میں نے کہہ دیا ہاں تو شراب کے تو چالیس کھوڑے ہیں جب میں خود قبول کرلوں گا تو گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو چالیس کھوڑے مارے جائیں گے دو کھوڑے تو کھا نہیں پاؤں گا میں چالیس کیسے ہیں اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا اور میں اللہ کی قسم کھا کے پہلے زمانے کے لوگ اللہ کی قسم کھا لیتے تھے تو اس کو نباہ دیتے نہیں اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا اور میں اللہ کی قسم کھا کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا ارے چھوڑو یار شراب چھوڑ دیتا ہوں کیا ہوا عورت کے پاس گیا زنا کرنے کے لئے حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ دونوں تیار ہوگئے زنا کے لئے تیار کا مطلب کپڑے اپڑے اتر چکے لیکن اسی وقت سوچنے لگا ہاں نہیں نہیں رکھو یار کہیں اللہ کے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ بولو کل زنا کیا تھا یا نہیں اور میں نے کہہ دیا ہاں شادی شدہ ہوں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا عورت سے کہ بھا میں یہ کام نہیں کروں گا کہ کیا ہوا کہ نہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا کہا کہ چھوٹ نہیں بول سکتے تو سج بول کے مرنا ہے کیا اب چوری کرنے گیا حدیث کے الفاظ میں بہت کچھ چورا بھی لیا دیوار پھاند کر کودنے والا تھا سوچنے لگا کہ نبی نے پوچھ لیا کہ چوری کی تھی یا نہیں اور میں نے کہہ دیا ہاں تو ہاتھ کٹا جائے گا اور کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ اللہ کی قسم کھا کے آیا ہوں سامان جہاں سے چورایا تو وہیں رکھ دیا بڑا پریشان گھر آیا فجر کی نماز پڑا اور اللہ کے نبی کے پاس گیا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا ہوا کیا ہوا کتنی دور کیسے بیٹھیں گے نہیں نہیں کیا ہوا اللہ کے رسول میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے کوئی معمولی چیز بتائی ہے آپ تو بڑے عقل مدھ نکلے آپ نے کہا کیوں کہا کیوں کہا آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو چھوڑا تھا جھوٹ اور چھوڑ گئیں چاروں مرائی ہیں اب اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکرات آئی اور کہا میں جانتا ہوں جھوٹ ہی تو ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے میں نے جڑ کارڈ دی ہے تاکہ گناہ نہ ہو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے خور کرو میرے بھائی آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے اے چاروں چھوڑ اور اگر یہ کہتے تھے چاروں چھوڑ تو بھاگ جاتا میں ایک بھی نہیں چھوڑ گا میں نہیں چھوڑ گا اس کو کہتے حکمت اس کو کہتے مسلحت کبھی کبھی یہ حکمت اپنانا چاہیے علماء کو بھی کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ حکمت اپنائی ہم کیوں کہتے ہیں برات بند کرو برات لے جاؤ برات کا کوئی تصفر نہیں لیکن ہم تھوڑا سا راستہ یہ بھی نکال دیتے ہیں کہ کم کر دو چار سو نہیں دو سو دو سو نہیں سو سو نہیں پچاس دس بارہ حالانکہ دس بارہ کا بھی ثبوت ہے نہیں معاف کیجئے گا لیکن اس لئے کہتے ہیں کہ دیرے دیرے جب کم کرو گے تو ایک دن عقل میں آئے گی پھر ایک دن یہ ہوگا کہ اچھا آپ کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے مسجد میں نماز پڑھائی امام صاحب نے اور وہیں کھڑے ہو کے نکاح پڑھا دیا اور شام کو لڑکا جائے اور نڑکی کو لے کے بیوی کو لے کے چلائے وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو جائے گا میرے بھائیوں نکاح کا یہ تصور تھا موسیقی